اگر ہمیں کچھ کرنا تھا یا کرنا چاہیے تو وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ روزانہ کم سے کم رات میں اپنے دن گھر کے کیے ہوئے عامال کا احس پر دارے اس لیے کہ اللہ رب العزت کہے گا اقرآ کتابت اپنی ڈائی پڑھئے آپ خود اس کے جواب دے ہیں بہت سارے لوگوں کے بارے میں آتا ہے احنف اتنے قیس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چراغ پر اپنی ہاتھ کو رکھ کر کے اور کہتے ہیں کہ چک اور اس طرح سے اپنی غلطیوں کو یاد کرتے ہیں تو وہ استقفار کرتے تھے ایک اور کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے چاروائی کے نیچے بڑھا خود کے رکھتے تھے اور اس میں لیڑ جاتے تھے تاکہ قبر کی یاد تازہ ہو زیادتی کرتے تھے لیکن یہ بھی ایک طریقہ تھا احساس کا ہمیں اگر کچھ کرنا ہے تو جس طرح سے مالی سال لوگ اپریل سے مانتے ہیں اور مال جس کو کلوزنگ والا مہینہ دے پورے سال کا حساب دیکھتے ہیں اور آہنتہ سال کے لیے پڑھنی کرتے ہیں اگر ہمیں کچھ کرنا تھا تو ہم مسلمان ہیں صرف ہمارا یہ ہجری کیلنڈر صرف رمضان یا حج کے لیے نہیں ہے بلکہ اسے ہمیں پورے سال نافذ کرنے کے لیے ہیں اس سے ہمارے اسلام کی شام شوقت خیزہ ہوتا ہے ہمیں اس سال کی آغاز کے موقع پر جسے بدنصیبی سے لوگوں نے سوگ بنا دیا ہے اس موقع پر ہمیں جائزہ لینا چاہیے ٹھیک ہے کہ اس موقع پر نہیں ہمیں تو روزانہ جائزہ لینا ہے اگر لینا ہی ہے جائزہ تو ہمیں اس سال کے آغاز میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ گجرا ہوا سال ہمارے لیے اللہ رب العزت سے دوری یا اللہ رب العزت سے قربت کے تہیں ثابت ہوا یا کس اعتبار سے ہم کامیاب رہی ہیں ناکام رہے کامیابی کے اسباب بھونڈ کر کے آئندہ اس میں باقی رہنے اور ناکامی کے اسباب بھونڈ کر کے اسے باز رہنے کے تیتالوں سے سوچنا چاہیے اس لئے کہ کامیاب شخص وہ ہے جو کوئی کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے اور کرنے کے بعد بھی سوچتا ہے کہ کس حد تک کامیاب ہے کس حد تک ناکام ہے اگر کچھ کرنا تھا تو ہمیں یہ کرنا چاہیے اس لئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے حاسبو انفسکم قبل انتو حاسبو اپنے نفسوں کا محاسبہ کیجئے کہ آپ کے اہاں محوق اللہ یا حقوق العباد کے تہیں کیا گوتانیاں نہیں ہیں یا نہیں ہوئی ہیں قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے حساب و کتاب لے اپنے عامان کو تول لو تو قبل اس کے کہ وہاں پر جب عدل کا نیزان خائم ہو تو تمہارے عامان تول جائیں اور اپنے آپ کو اس دن کی پیشی کے لئے تیار دیں تو ایک مسلمان کا شوائی یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے تعلق سے اپنی اولاد کے تعلق سے اور اپنے گھر والوں کے تعلق سے اپنی رزق کے حلال یا حرام ہونے سے مطابق اپنے اولاد کے تعلق سے کہ ہمارا وقت ہماری زندگی کے جو بہت سارے اور آپ تھے ایک ورخ اور کٹ رہا ہے اب ہمیں جو بچے ہوئے ایام ہیں جن کی بابت ہمیں کچھ پتا نہیں کتنے جن رہنے ہیں ہمیں اس کے طاوے سے پتر من ہونا چاہیے نہ کی اس قسم کے شیطانی عمل میں لفظ ہو کر کے لگ کر کے اپنے آخمت کو خراب کرنی چاہیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ حلال اللہ علیہ تو ہمیں ایسے موقعوں پر جو ان کے خرابیاں ہیں خامیاں ہیں انہیں پڑھنے انہیں جاننے اور ان کے درمیاں عام کرنے لیکی ان کی خامیوں ان کی غلطیوں کو مغلوب ہو کر ازتیار کر کے اپنے دنوں ایمان کا سعودہ کریں یا رہا عالمین تو ہمیں یہ توفیق دے کہ ہمیں اپنے ایمان کے دعیم فخر ہو اور اس پر جم جب جمعنے سے مطالب ہم تجھ سے برابر توفیق طلب کرتے رہیں یا رہا عالمین تو ہمیں دین کی صحیح سمجھتا فرمہ اور جب تک ہم زیادہ ہیں تیرے دین پر قائم رہیں اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو آمین تخبر یا رب بنا دے سوالہ تخبر یا رہا